ان کے نمائندے مجید احمد سے مجید بتائیے کیا مناظر ہیں سکمیہ چننوں میں جی بلکل میاں جو عرشد نظیم اپنے آبائی کاؤں ایک سو ایک پہنسہ آئل میں پہنچ چکے ہیں اپنے گھر پہنچ چکے ہیں دولوں کی پتیاں نشاور کی جائی ہیں دھول کی دا پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں بچے پوڑے سب رکھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں انتہائی خوشی کا بھوکہ ہے مجید یہ بھی بتائے گا اس وقت کیا میڈیا سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے عرشد نظیم کی جانب سے اور ان کا کیا کہنا ہے میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میڈیا سے ابھی تک کوئی بھی انہوں نے کسی بھی میڈیا والوں کو کوئی بھی بات نہیں کی مجید یہ بھی بتائے گا کہ گھر پہ کیا تیاریاں کی گئی ہیں عرشد نظیم کے استقبال کے لیے پکوانوں کا احتمام کیا گیا ہے اور کیا تیاریاں کی گئی ہیں جب ان کے اعلق خانہ سے ہماری بات ہوئی گھر پہ ان کے لیے بریانی اور ان کا منپسند حلوہ ان کا منپسند حلوہ دیتی گئی وہ بھی تیار کیا جا اور مختلف ڈشیرز بنائی گئی ہیں عرشد نظیم کے لیے ٹھیک ہے مجید آپ سے مزید بھی بات کرتے رہیں گے ساتھ لیے اپنے ناظروں کو بتائیں کہ عرشد ندیم پیرس اولمپکس میں گورڈ میڈل جیتنے کے بعد اپنے آبائی علاقے میاں چننو پہنچے اور اس کے بعد اب اپنے آبائی گھر پہنچ چکے جہاں پر ان کا شیانشان استقبال کیا گیا ہے فقید المثال استقبال کیا گیا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر اہل علاقہ نے ان کا استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر پر بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں اہل علاقہ پہنچے ہیں پہلے سے گھر پر تیاریاں کی جا رہی تھی عرشد ندیم کی اور کیوں نہیں کی جاتی انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا انہوں نے چالیس سال بعد پاکستان کو گورڈ میڈل اولمپک کی تاریخ میں جتوایا ہے بتیس سال بعد کوئی میڈل جیتنے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے جبکہ چالیس سال بعد پاکستان کے حصے میں گورڈ آیا ہے علمپک میں پاکستان کی جانب سے بہترین استقبال کیا جا رہا ہے اہل پاکستان کی جانب سے عرشد ندیم کا عرشد ندیم جنہوں نے پیرس علمپک میں جیبلن تھرو میں گورڈ میڈل اپنے نام کیا بانوے اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو پھیک کر اور ان کے جو مد مقابل تھے نیرہ چوپڑا وہ صرف نواسی اشاریہ کچھ پھیک سکے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عرشد ندیم کے اسپورٹسمنٹ اسپرٹ کی اس وقت بھی انہوں نے بڑی جیسے کہتے ہیں کہ سب کو سراہا انہوں نے نیرہ چوپڑا کو بھی سراہا انہوں نے تمام تر کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کوچ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ کوچ کی اور ان کی محنت آج رنگ لے کر آئی ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں اور انعامات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے عرشد ندیم پر ہم نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی پانچ کروڑ کا اعلان کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت عرشد ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت بچے بڑے بوڑے سب ان کا استقبال کرنے میں مصروف ہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہیں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اس وقت عرشد ندیم پر پاکستان چالیس سال بعد اولمپکس کی ہسٹری میں گورڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہو چکا ہے مناظر ہیں یہ میہ چننو کے جہاں پر عرشد ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ گئے ہیں پیرس اولمپکس میں چالیس سال بعد پاکستان کو سونے کا تمغہ جتوانے والے جیبلن تھروہر عرشد ندیم کا وطن وافصی پر فقید المثال استقبال کیا گیا گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ائرپورٹ پر سیکیورٹی فورس نے بھی والے آہنا استقبال کیا قومی ہیرو ملک کا نام روشن کر کے گزشتہ رات ہی لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے تھے جہاں پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اور انہوں نے اپنے ہیرو کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال بھی کیا عرشد ندیم کو جہاں پھولوں کے ہار اور پتیاں نچاور کی گئی ہیں وہیں ان کا آہنا استقبال کیا جا رہا ہے گھر پر بڑی تیاریاں کی گئی ہیں پکوانوں کا احتمام کیا گیا ہے اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ دیدنی مناظر ہیں عرشد ندیم اپنے آبائی گھر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا ہے بڑی تعداد میں اہل علاقہ یہاں پر موجود ہیں اور عرشد ندیم کو گلے لگا کر مبارک بات پیش کر رہے ہیں پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں چالیس سال بعد پاکستان نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے اولمپکس کی ہسٹری میں اور بتیس سال بعد کوئی تمغہ اپنے نام کیا ہے پاکستان نے عرشد ندیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور ان کی محنت رنگ لائی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے عرشد ندیم سامنے آگیا اور انہوں نے پرفارمنس دی اور گول میڈل حاصل کر لیا لیکن ایسا نہیں ہے ان کی محنت جو کہ برسوں کی محنت ہے وہ رنگ لائی ہے اور پاکستان چالیس سال بعد گول میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا ہے عرشد ندیم اپنے آبائی علاقے پہنچے وہاں پر شاندہ استقبال کیا گیا اور اس وقت عرشد ندیم اپنے گھر پہنچ چکے ہیں جہاں کے مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پکوان تیار کیے گئے ہیں دیگر تیاریاں کی گئی ہیں ان کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے ہاتھ ہلا ہلا کر عرشد ندیم ناروں کا بھی جواب دے رہے ہیں عوام یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں میڈیا کے نمائندگان بھی یہاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ عرشد ندیم سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رش اتنا ہے